اس وقت جو گیٹ ہے خپلو کا ہم وہاں سے انڈر کر رہے ہیں آٹھزار بھائی سو پتیس فٹس کی بلندی ہے ویلکم ٹو خپلو ہم لوگ اس وقت خپلو کی طرف جا رہے ہیں رستے میں درخت چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت ویو خپلو کی طرف ہمارا سفر جو ہے جی وہ شروع ہو چکا ہے اور خپلو ہی جو ہے جی گاؤں ہے شراز کا جی شراز جو کہ ایک یوٹیوبر ہے سب سے چھوٹا پاکستان جی رات کو ہم لوگ خپلو سے آٹھ کلومیٹر پہلے ٹھہ رہے تھے اور یہ یہاں کا گاؤں ہے جی اور اس طرح کے گھر بنے ہوئے یہاں پہ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادھر بھی سیٹ پہ بھی اور سیٹ پہ بھی یہ پانی بہر ہے آپ شہر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں فرحان اور ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ جی آج کا جو ویلوگ ہے جی یہ بہت مزیک ہے اور آپ کو مزہ آنے والا ہے کیونکہ میں ایک جگہ پہ جانے لگا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل لائک کریں ضرور دبائیں اور ویلوگ کرتے ہیں شروع ہم لوگ اس وقت خپلو کی طرف جا رہے ہیں جی اور رستے میں درخت چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت ویو خپلو کی طرف ہمارا سفر جو ہے جی وہ شروع ہو چکا ہے اور خپلو ہی جو ہے جی گاؤں ہے شراز کا جی شراز جو کہ ایک یوٹیوبر ہے سب سے چھوٹا پاکستان کا اور ماشاءاللہ اللہ باب اسے عزت دے اور اس کا گاؤں ہے جی خپلو اور خپلو کا جو سفر ہے ہمارا آج سٹارٹ ہوگا ہے اور یہ کتنی پیاری وادی ہے سائیڈوں پہ درخت چیک کریں صورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اس طرح کے گھر بنیاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیٹو باتے ہیں تو خپلو میں جو ہے جی سائر سپھڑنے کا پروگرام وہ خپلو جا کے پہنچ کے پھر شروع ہویا جی موسیقی موسیقی رات کو ہم لوگ خبلو سے ایک کلومیٹر پہلے تھی اور یہ یہاں کا گاؤں ہے جی اور اس طرح کے گھر بنے ہوئے یہاں پہ چیک کریں ما شاء اللہ یہ دیکھیں ادھر بھی سیٹ پہ بھی یہ پانی بہر ہے آپ شاہر کا پہاڑوں سے پانی آتا رہتا ہے جی سات سات اور یہ یہاں کی دکانیں دکان دیکھیں اور یہ یہاں کے گھر ہے اور ساتھ میں چوچے پہاڑ ہے پیچھے یہ شوپ ہے جی مارکٹ ہے سٹار مارکٹ نام ہے اس کیسی جی صبح صبح ماشاءاللہ سورج نکال ہوگا ہے جی بہت پیارا موسم ہے سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہے اور یہ روڈ خپلو کو جاتا ہے ابھی ہم ناشتہ واشتہ کر کے یہاں سے خپلو کی طرف نکلیں گے یہ یہاں مسجد ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں اور خوبصورت موسم ہے صبح کا اس وقت جو گیٹ ہے خپلو کا ہم وہاں سے انٹر کر رہے ہیں 83532 فٹس کی بلندی ہے بلکم ٹو خپلو بلکل یہ گیٹوے آگیا ہے سیاچین کا پہاڑ کو گیٹوے کہتے ہیں اس پہاڑ کو اور اس پہاڑ کو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیاچین کی پہاڑی ہیں اور خوبصورت یہ بریج آ چکا ہے یہ گروز کریں گے یہ گروز کرنا ہے بریج ہم نے یہ بریج گروز نہیں کرنا ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت جو کہ ہمارے پاکستان کا مشہور بلوکر ہے شیراز اس کے گاؤں اور یہ رستہ اس کے گاؤں کو جاتا ہے خپلو سے لیفٹ سائٹ پر نیچے ہو جائیں تو آگے یہ روڈ ہے اور خوبصورت ماتی ہے اور یہ شیراز کے گاؤں کو رستہ جاتا ہے سامنے بلکل سیاچین کی پہاڑیاں اچھی اچھی اور نیچے بادل ہیں اور بلکل سامنے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ گاؤں ہے شیراز کا اور شیراز جو ہے جی پاکستان کا چھوٹا سب سے بچہ ہے یوٹیوبر اور سارے دوست ہم سے ملنے جا رہے ہیں جی اور خوبصورت رستہ خوبصورت موسم زبردست جی گائز یہ بلکل شیراز کے گاؤں کے ہم پاس آ چکے ہیں اور یہ رستہ جو پول دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے گاؤں کے طرف جاتا ہے لکڑی والا سارا بریج ہے جی گائز کچھ لوگ آگے جا چکے ہیں دوست اور بڑا ہی ڈینجرس پول ہے لکڑی کا بریج اور آگے سے گاڑی آ رہی ہے اور ہمیں یہاں رکنا پڑے گا ایک گاڑی گزری ہے جی ایک اور آ رہی ہے اور اس گاؤں کا نام ہے جی شیراز کے سوغا سوغا گاؤں بریج کراس کرتے ہوئے جی یہ ہے شیراز کا گاؤں جی سوغا یہاں پہ گھریا سے بنے ہوئے ہیں سارے اور یہ نیچے بھی یہ گھر ہے سارے اوہ موٹسیکل کھڑی ہے وہاں سے پوچھتے ہیں جس کا گھر کی سائیڈ میں یہاں سے تھوڑا سا راستہ خراب ہے گاؤں بھی اور یہاں پہ رہتا ہے جی دن پاکستان غزب سے چھوٹا دلوکر شیراز اور یہاں پہ جب زیادہ بارش آئی ہے یہ دیکھیں جس کے وجہ سے یہ گاؤں سارا ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ شوکت سائی درگیسی بنی ہوئی کچھی ایم ڈی صاحب سرور بھائی بھی اور رزوان بھائی بھی اور چودری محمد اشرف صاحب سجاد تم مدر کر کے کھڑا جا تو نہیں آنا جی جودری تارک صاحب سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے چودری صاحب آج ہم آپ کو شیراز سے ملوانے کے لیے لے کے آئے ہیں شیراز اپنے پاکستان کا سب سے چھوٹا ویلوگر ہے اور وہ ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پہ جیسے میں بناتا ہوں تو ہم ان کو ملنے جا رہے ہیں جی جی ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت شیراز کے گھر پہ اور ان کے والد صاحب سے ملیں گے پھر اس کا سکول ہے ساتھ پتا چلے جی وہ سکول گیا ہو ہے تو دیکھتے ہیں والد صاحب سے اس کو والد صاحب کو کہیں گے ریکویسٹ کریں گے ماری سبان بھائی کہ ان کو ملوائیں ہم سے کیونکہ ہم بھی اتن دور کسور سے آئے اس سے ملنے کے لیے جی یہاں پہ یہ گھر بنے ہوئے ہیں جی سارے اور ہم لوگ بالکل شیراز کے گھر کے پاس آ چکے ہیں اس سیڑ پہ اس کا سکول ہے تو ابھی ہم ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں ذرا ریالی ہی ہے ریالی سارے دوست ان کی گھر کی طرف ہمارا جو ٹرپ ہے وہ جا رہے جی اور یہ ہے سامنے شیراز کا گھر ماشاءاللہ ہمارے ملک کا نام روشن کی ہے جی اس نے خوبانی بھی مل گئی اور یہ اس کے گھر کے باہر دیکھیں خوبانیاں لگئی ہیں ماشاءاللہ یہ چک کر اب ہم جا رہے ہیں جی شیراز کے گھر میں اس وقت سفر کر کے خپلو سے کردو سے ہوتے ہوئے میں آ چکا ہوں شیراز کے گھر اور شیراز جو ہے جی پاکستان کا ہمارا چوٹا یوٹیوبر ہے اور یہ ہے اس کا گھر یہاں کرتے ہیں ہم لوگ شیراز کے گھر پہنچ چکے ہیں جی سب سے پہلے سارے دوست وغیرہ مل رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے ہم لوگ آئے ہیں کسور سے اور کسور جو ہے پجاب کا آخری ایریہ ہے بلکل بارڈر ایریہ پہ انڈیا پہ وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں جی شیراز کو بھی لیں گے لیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے جی اب ہم شیراز کے گھر انٹر ہو چکے ہیں جی ماشاءاللہ سورت جی یہ یہاں پہ ہم سکردو پہ بھی رہے تھے ہنزہ پہ بھی رہے تھے یہ تھا جی ممان خانہ سارا ہمارے بیٹے کو ملی ہیں جی جو یوٹیوب کی طرف سے یہ دیکھیں خوبصورت سبردست جی پاکستان کا نام روشن کیا جی پاکستان زندہ بات اور چونک شاہب جناب جی ہم لوگ یوٹیوبر سے بھی لے گئے ہیں پاکستان در سب تا چھوٹا یوٹیوب ہے اور ہم نے مچے درہا ہم نے ملے گئے ہیں بھائی جان سے مل رہے ہیں شیراز بھائی کے آپ کا نام کیا ہے جی محمد تکی محمد تکی جی بہت دل خوش ہوا ہے جی آپ سے بھی مل کے اور ابھی شیراز سے بھی تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی تو بڑا مزہ ہے سکر گئے ہوئے نا سکر گئے تو انشاءاللہ ہم واپس ہی پہوں راستے میں جی جی ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا جی سارے دوستر یہاں پہ ہاں جی بس ملتے ہیں وہ آشون سے ہوئے ہیں اپنے بھائی جان گئے ہیں جو وہ کہاتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں جی جی بہت مزہ ہے جی آپ سے بہت شکر ہے جی اللہ پر خوش رہے ہیں اب آپ نے ہم سے بس شیراز کی ملاقات کروا لیا دوستر نے شیراز صاحب کے والد سے ملتے ہیں جی ملاقات کی ہے اور یہاں پہ اب ان کے اممان کھانے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں جی ہم لوگ جا رہے ہیں جی اب شیراز بیٹے کو ملنے کے لیے اس کے سکول ان کے والد صاحب کے ساتھ اور پیچھے میرے پوری لائن ہے دوستوں کی جی یہ ہے شیراز کا سکول جی اور شیراز بیٹا جو ہے جی ابھی سکول میں ہے اور پڑھ رہا ہے جی گیٹ پہ ان کے والد صاحب اس کو اندر لینے کے لیے گئے ہیں اور یہ ہے شیراز کا گاؤں اور اپنے گھر تو دیکھ لیا ہے سارے دوست سب یہاں پہ آ چکے ہیں اس کو ملنے کے لیے جی جی یہ آ چکا ہے جی ہمارا پاکستان کا مشہور چھوٹا سا یوٹیوبر شیراز سارے دوستوں سے شیراز ملتا ہوا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے ہاں جی شیراز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ ہاں اور مسکان کھاں ہیں مسکان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کھاں ہیں گھر پہ ہے وہ اچھا وہ سکول نہیں جاتی ابھی جاتی ہے اچھا بلکل ٹھیک ہے اچھا میرا چینل ہے میرا بھی چینل ہے چھوٹا سا فرہان ویلوگز ٹھیک ہے ہاں اور جب آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنانی ہے میرے بارے میں آپ نے بتانا ہے ان کو کہ مجھ سے فرہان انکل ملنے آئے تھے کسور سے ٹھیک ہے بتائیں گے سارے دوست جو ہیں جی پکس وگیرہ لے رہے ہیں رزوان بھائی آپ بھی جائیں آگے یہ بولے گا بھی میرے ساتھ بات کیے نا اس نے بسنو رہے ہیں بسنو رہے ہیں بسنو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جزاک اللہ جی بہت مزا ہے آپ سے ملکے بہت اچھا لگا بہت پیارے بچے آپ اور اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح آپ کو ترقی دے زیادہ سے زیادہ کہ آپ اپنے والدین کا نام روشن کر سکو ٹھیک ہے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا جی لو جی تینکیو سر بہت مزا ہے آپ سے ملکے بہت مزا ہے بہت دل خوش ہوا ہم اب یہاں سے کرنے لگے ہیں جی رزوان بھائی آئے شراز بھائی سے ہم ملے ہیں چھوٹا بیٹا ہے ہمارے پاکستان کا مشہور یوٹیوپر ہے کتنا مزا ہے بہت اچھا لگا جی اس کے سکول میں گئے ہیں ہم اس سے ملنے کے لیے پہلے ان کے گھر گئے ہیں اس کے والد صاحب سے ملاقات کی گیا پھر اس کے والد صاحب ہمیں ان کے سکول لے کے گئے ہیں وہ ہم سب دوستوں نے اس سے ملاقات کیا جی بڑا مزا آیا جی تو گائز اسی طرح کے ویلوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جی آگے اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں میرا دوست جوہدی تارک سا وہ کہنا اندھر گینٹی ضرور پہ جاؤ تو جناب گینٹی ضرور پہ جائیں اور ایسے ویلوگ دیکھنے کے لیے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ملتے ہیں نئے ویلوگ میں تب تک لیت اجازت اللہ حافظ